بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم بارا ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے قرآن و سنت کی تعلیمات اور علم و عرفان کی روشنیاں دنیا بھر کے کونے کونے میں پھیلا رہا ہے ابتدا سے لے کر اب تک پچاس ہزار طالب علم سند فراغت کے بعد دین کی تبلیغ و تعلیم انجام دے رہے ہیں آئیے آپ کو جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا مختصر تعرف کرواتے ہیں جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی ابتدا ایک چھوٹی سی مسجد سے ہوئی جس کی بنیاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں ستمبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی آزادی کے صرف ایک ماہ بعد ہی رکھ دی تھی جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے علمی اور بین الاقوامی مقام و اہمیت کے پیش نظر ایک نئی شاندار و وسی جامعہ مسجد حضرت مولانا عبدالحق کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے جو کہ ایک لاکھ مربع فٹ پر تعمیر کی جائے گی تعمیر کا ابتدائی کام شروع ہے مسجد کی تعمیر پر پاکستانی کرنسی کے مطابق پچیس کروڑ روپے لاغت آئے گی موجودہ مسجد کا ڈیزائن فن تعمیر کا ایک عظیم الشان منصوبہ ہے یہ مسجد حرمین شریفین کے بعد اندلس کی جامعہ مسجد کرتبہ مصر کی جامعہ تلعظر مغرب کی جامعہ زیتونیاں دارالعلوم دیوبند کی مسجد الرشید اور اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد کی طرح نمازوں کے ساتھ علم و عرفان اور رشد و ہدایت کا مرکز رہے گی انشاءاللہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کے نام پر ہم نے اس ادارہ اور جامعہ مسجد کی تعمیر شروع کر دی ہے جو حضرت مولانا عبدالحق بانی ادارہ رمی حقانیہ کے نام سے موصوم ہے جامعہ مسجد مولانا عبدالحق اور اللہ کے سہارے پر ہم کروڑا روپے کا منصوبہ ہے اور ہمارے پاس وسائل وغیرہ بالکل نہیں ہیں ہمارے پاس ایک منزل کے سرمایہ بھی نہیں ہے یہ سب اللہ کے فضل و کرم اور عالی خیر کے امداد کی توقع سے کام شروع ہوا ہے اس میں مالی جانی روپے سے ہو اینٹوں سے ہو بجری سے ہو سریعے سے ہو جتنا بھی کسی کے بس میں ہوگا انشاءاللہ وہ جنت کے گھر کا ذریعہ بنے گا میں سارے مسلمانوں سے اور خصوصاً اکوڑا خٹک اور گردے بنواہ اور پاکستان کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس کے طرف سارے توجہات مبذول فرمائیں سب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اسباب پیدا فرما دیں اور یہ ایک تاریخی مزدد ہو کہ ہندہ کئی سو سال سے سارا عالم اسلام اس کے کالاللہ اور کالرسول کے زمزموں سے گونٹا رہے اس مبارک کام کو غنیمت سمجھ کر اپنے احباب و اہل خیر کو بھی متوجہ کریں کیونکہ کسی کو خیر و بھلائی کے کام کی طرف متوجہ کرنا بھی صدقہ ہے نقد امداد کے علاوہ سمنٹ، سریعہ، بجری، اینٹ، لکڑی کی شکل میں امداد کر سکتے ہیں آن لائن اتیاد جمع کرنے کے لیے یونائٹیڈ بینک لیمیٹیڈ نو شہرہ اکاؤنٹ نمبر 0120-3710-1874 یونائٹیڈ بینک لیمیٹیڈ اکوڑا خٹک اکاؤنٹ نمبر 2163-40329 پر اپنے صدقات آن لائن بھی جمع کروا سکتے ہیں مخیر اور خواہش مند حضرات براہراز تعمیری کمیٹی سے ان مندرجہ زیل نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں من جانب تعمیری کمیٹی جامعہ مسجد مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک نو شہرہ خیبر پختنخواہ پاکستان